اسلام علیکم مشاہدین اکرام بابا محمد جیہ خان صاحب ناروال کے گاؤں میں موجود کستوری اور محبوب عالم کی معافی اور ایک جالی عامل کو بینقاب کرنے کی کوششیں جاری پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے پیپ صاحب نے اپنی داڑی پہ آت پھیرتے ہوئے فرمایا چودری صاحب آپ نے مجھے عزت بخشی اس کے لیے بہت شکریہ میں یہ تو دریافت کرنے کی جورت نہیں کرتا کہ عرص اور میلہ کن وجو کی بنیاد پر منقد کیے جا رہے ہیں جبکہ ماضی قریب یا بعید میں یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا البتہ ایک مسئلے پہ مجھے کچھ جاننے کا یقینا ناک ملتا ہے اور وہ مسئلہ ہے زیارتوں کا میں ان نئی نئی دریافت ہونے والی زیارتوں کے متعلق کچھ آپ کی زمان مبارک سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے دریافت ہوئی یہ آدھے کلمے والی بکری یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا اڑن تخت کا تختہ یہ سب کچھ کیا ہے اللہ معاف کرے یہ چیزیں یہاں کدھر سے آگئیں اور کیا ثبوت ہے کہ یہ سب مقدس چیزیں اصلی ہیں دادا جی مسکرائے بولے حضرت صاحب میں تو خود ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہمارے پوتے کا ایک دوست سیلکوٹ سے آیا ہوا ہے اسی نے یہ سب کچھ دریافت کیا ہے میں نے اس شریف لڑکے سے کہا بھی کہ برخوردار پہلے جا کے حضرت صاحب سے بات کرو انہیں مطمئن کرو اجازت لو اور پھر ہمارے پاس آو میں تو اس برتے پہ یہ شغل میلہ کر رہا ہوں کہ آپ کی اجازت سے یہ زیارتوں کی رونمائی ہو رہی ہے پیر صاحب نے مجھے بے نتک سنانی شروع کر دی چودری صاحب یہ لڑکا شیطان کا ایجنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا سیلکوٹی ہونا ہی کافی ہے وہ کانوں کی لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے خدا جانے اس نے ابلیس کے آتھوں کوئے کھائے ہوئے ہیں یا یہ بارہ باسی علوپ پڑا ہوا ہے مجھے خود اس نے دو روز ایسا ذکھ کیا کہ توبہ بلی آپ کس لپاٹیے کے چکر میں آگئے ہیں یقین فرمائیں یہ بلشت کا چوکرہ آپ سے بھی دو ہاتھ کرنے سے باز نہیں آئے گا دادا صاحب کو تو میں نے ساری پٹی پڑھائی ہوئی تھی یعنی وہ بھی اس ڈرامے کے ایک اورڈ کریکٹر ایکٹر تھے انہوں نے اپنا پارٹ بڑی خوبی سے ادا کرتے ہوئے پیر صاحب سے کہا حضرت آپ کیا کریں اس سے الکوٹی چکر باز نے تو مجھے بھی چکرہ کر رکھ دیا ہے بہرحال آپ یوں کریں کہ آپ بالکل علائدہ رہیں میں اس رنگ باز کو خود ہی ٹھیک کرتا ہوں میں آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا دادا نے دراصل اسے نفسیاتی طور پر مزید اکسایا تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھیں چودری صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اب دین کا مسئلہ بن گئے ایسے دوکے باز جو دین اور اپنے اسلاف کے تقدس کو اپنے مضمون مقاصد کی خاطر پامال کرتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے پیران اعظام اور آئمہ اکرام پوری تندائی سے متحد ہیں اس حیثیت سے میرا عام فرض ہے کہ میں خود آگے بڑھ کر اس شرک کی سرکوبی کروں البتہ آپ کی معاونت بھی قابل صد ستائش ہوگی وہ اپنا باری سا اسا اٹھاتے ہوئے دادا سے کہنے لگے اٹھئے بسم اللہ نیک کام میں دیر مت کریں ایک بڑے سے جلوس کے ساتھ پیر صاحب اور دادا جی طبے پر پہنچے نعروں اور اللہ اکبر کی صداوں سے فضاء گونج رہی تھی پھولوں ہاروں سے لدے پھندے گاؤں کے دیگر معززین کے جلو میں وہ سب محبوب صائعی کے مزار پر آئے بڑی رکت سے فاتح پڑی اور دعا مانگی پھر ڈول پہ تھاپ پڑتے ہی عرص اور میلے کا افتتہ ہو گیا اس کے بعد معززین اور بزرگوں کا امبو زیارتگاہ کی جانب آیا وہاں ہمارا لیلیانی والا بیروپیا ایک بہت بڑے بزرگ کے بیس میں بیٹھا ہوا تھا دیگر چمچے بھی پاس ملنگوں کے بیس میں فروکوش تھے ہمارے بیروپیا نے اٹھ کر پیر صاحب کے گلے میں ہار ڈالنے چاہے تو پیر صاحب نے بڑی رہنت سے اسے اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی ایک نظر بنگ پلا کر مدوش کی ہوئی بکری اور اس پہ لکھے ہوئے کلمے کو دیکھا پھر پاس ہی گڑے ہوئے حل کے پرانے ٹکڑے کو دیکھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑن تخت کے ایک ٹکڑے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اب پیر صاحب نے بیروپیا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ کا اسم شریف آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے وہ تو ایک زمانے کا خرانٹ بیروپیا تھا پھر میرا ٹرین کیا ہوا اس نے کمال تحمل اور بردباری سے ہاتھ باندھے اور تلاوت شروع کر دی اب پیر صاحب کی کیا مجال کہ وہ بیچ میں بولیں یا ٹکیں وہ بھی اللہ کا بندہ ایسی صاف بے عیب کرت کر رہا تھا کہ ایمان تازہ ہو گیا کرت کے بعد اس نے وعد شروع کر دیا وہ لوگوں کو حق کا ساتھ دینے اور باطل کو برباد کرنے کی تلقین کر رہا تھا اپنے دین بزرگوں پیروں مولویوں کی خدمت اور عطاعت کے فوائد گنوارا تھا ایک آدھ مرتبہ پیر صاحب نے اسے پٹڑی پر لانے کی کوشش کی مگر ہم سب انہیں خوب تپانے پر تلے ہوئے تھے کوئی ان کی سنی نہیں رہا تھا بڑی دکت سے پیر صاحب کو موقع ملی گیا ہمارے پیر آف لالیانی پور کو اچانک خانسی اٹھی اسی دوران پیر صاحب نے انہیں زبوج لیا ہاں جی حضرت پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں پھر یہ بتائیں کہ یہ زیارتوں کا سلسلہ کیا ہے اچانک یہ سب کہاں سے دریافت ہو گیا اور آپ کے پاس ان چیزوں کی اصلیت کی کیا دلیل ہے ویسے آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ دین شریعت اور اپنے اکابرین اور ان سے متلکہ کسی بھی چیز یا روایت کو عوام تک لانے سے پہلے بڑی تحقیق احتیاط اور سند ثبوت کی ضرورت پیش آتی ہے اب آپ کے پاس ان چیزوں کے اصلی ہونے کی کیا تعویل اور سند ہے پیر آف لالیانی صاحب نے کمال جرت و تمکنت سے جواب دیا مجھے مسلسل خوابوں میں بشارت ہوئی جب یہ مقدس بکری خود چل کر میرے پاس آئی اور انسانوں کی معنی زبان کھول کر مجھے بتایا کہ میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہوں آدھا کلمہ میری خال پر اور آدھا کلمہ میری بین کی خال پر تہری رہے مجھے میری بین کے پاس لے جا کر کلمے کو مکمل کر دو اس حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے ٹکڑے کی نشاندہی مجھے خود ایک جن نے کی ہے اس نے مجھے اڑا کر یہاں لاکر بٹھایا اور ان مقدس زیارات کی مجاوری میری سفرداری میں دیئے اس سے بڑی کیا تعویل اور ثبوت ہو سکتا ہے بزرگ جن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا وہ خود ہی برباد ہو جائے گا لہٰذا ہر کوئی اگاہو کوئی مجھے ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کرے پیر صاحب نے کہہ رالود نگاہوں سے پیر آف لیلیانی کو دیکھا اور واپس گھوم کر دادا جی سے کہنے لگے ان دنوں ہر ایرے غیرے کو روحانی اور مقدس خوابوں کے تجربے ہونے لگے ہیں پھر انہوں نے سرسری سا میرا اور میرے خواب کا بھی ذکر کیا اور فرمایا دراصل بیکار اور شرارتی قسم کے انسانوں کے دماغ اور آساب پر شیطان مردود بڑی رغبت و آسانی سے قبضہ جمالت ہے پھر مختلف قسم کے وساوز کے ذریعے انہیں بیکاتا رہتا ہے وہ سے الکوٹ والا خان اور یہ شیطان ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں پیر صاحب پیر آف لیلیانی سے مخاطب ہوئے حضرت کیا میں اس مقدس بکری کی زیارت سے مستفیض ہو سکتا ہوں ضرور ضرور یہ مقدس بکری اسی لیے یہاں لائی گئی ہے کہ لوگ اس کی زیارت کریں وہ بنگ کے نشے میں ٹن بکری کے سر پر آتھ پھیرتے ہوئے بولا پیر صاحب نے آدھے کلمے والے اسے کو غور سے دیکھا پھر دادا جی کے کان میں کچھ کہا دادا جی نے ایک کامے سے پانی کا پیالہ منگوایا کامے کا پرنا بگو کر کھال پر رگڑا بکری بلبلہ اٹھی بکری کو مضبوطی سے پکڑ کر پھر کپڑا رگڑا اب جو دیکھا تو بکری کے پیٹ پہ اصلی سیاہ دبے داغ ہی رہ گئے تھے کلمے کا آدھا حصہ غائب ہو گیا تھا پیر آف لیلیانی کے ہوش اڑ گئی پاؤں پڑ گیا دادا نے اسے اٹھا کر جو ایک ہاتھ گم آیا تو اس کی مسنوعی داری مونچیں زلفیں پگڑ سمیت پیر صاحب کے قدموں میں ڈیر تھے اب جو جوتیں تھپڑ لاتیں گونسے چلے اللہ ہی بلی پیر آف لیلیانی اپنے مخصوص عربے کو برکتے ہوئے جان بوجھ کر بیوش ہو چکا تھا دادا صاحب نے وہ مشکل اس کی جان چھڑائی اور حکم دیا کہ سیالکوٹی شیطان کو بھی پکڑ لاؤ لگے ہاتھوں اس کی کوالی بھی ہو جائے ہم کون سا چھپے بیٹھے تھے بلا کسی ڈرامے کا اداعیت کار بھی غائب ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کھیل سٹیج ہو رہا ہو سین کی ڈیمانڈ کے مطابق چند لمحوں کے بعد ہمیں ڈنڈا ڈولی کر کے دو لڑکوں نے دادا اور پیر صاحب کے سامنے ڈال دیا پیر صاحب نے ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا برخوردار تمہیں اور تمہارے اس بیروپیے دو کے بعد ساتھی کو خواب بہت آتے ہیں تمہارے ساتھی کو تو اس کے خواب کی اچھی تعبیر مل چکی ہے اور اب تمہاری باری ہے پھر وہ دادا جان کی جانب مخاطب ہوئے چوزری صاحب اس مکار کو بھی کڑی سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو علماء حضرات سے گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو اور نہ ہی کسی مذہبی معاملات میں اس قسم کفراد کرنے کا حصلہ ہو دادا بولے پیر صاحب اس شدنے نے چونکہ آپ کی بیعت بھی کی تھی لہٰذا اسے آپ خود ہی سزا دیں پیر صاحب نے چند ثانیے سوچا پھر بڑی تمکنت سے بولے ہاں جی خان صاحب آپ ذرا ہمیں عزرت سلمان الاسلام کا تخت کا ٹوٹا ہوا وہ اس ساتھو دکھائیں جو آپ کو خواب میں نظر آیا تھا میں نے چند لمحے تزبزب اور سرانسیمگی کی دکاری کی جیسے میں پیر صاحب کی ڈر اور خوف سے بیال ہو رہا ہوں پھر میں جیسے حمد کر کے اٹھا اور مقدس تخت کے ٹکڑے کے پاس پہنچا اور کامتے آتھوں کے اشارے سے بتانے لگا کہ یہ ہے وہ مقدس ٹکڑا پیر صاحب استہزائیہ سی ہنسی کے ساتھ دادا جی کو لیے مقدس ٹکڑے کے پاس آ کر اس کا معاینہ کرنے لگے دائیں بائیں اوپر نیچے اسے خوب دیکھا ہاتھ سے پکڑ کر ہلانے جلانے لگے پھر ایک دم ایک برپور جٹکے سے باہر کھینچا تین چار فٹ پنا نے ہلکہ ٹکڑا مکمل طور پر باہر تو نہ نکلا لیکن اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا پیر صاحب نے ایک دو مضبوط قسم کے جوانوں کو اشارہ کیا انہوں نے دو منٹ میں ہلا جلا کر باہر نکال کر دادا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا پیر صاحب بولے لیجیے حضرت سلمان الاسلام کے اڑن تخت کا مقدس ٹکڑا دادا جی نے میری جانب غصے سے دیکھتے ہوئے کہا یہ کیا ہے میں نے نظریں جھکا کر کہا یہ حل کا ایک حصہ ہے دادا جی نے دوسرا سوال کیا یہ کس کی عرکت ہے میرا مطلب ہے اسے یہاں کس نے گاڑا اور گاڑنے کا مقصد کیا تھا میں نے اسی پہلے والے لہجے میں کہا اس پرانے سے حل کے ٹکڑے کو میں نے یہاں گڑھوایا اور اس کا مقصد اللہ کی مخلوق کی بلائی اور ان بولے بالے لوگوں کی آنکھیں کھولنا تھا اس بکری کے سیاہ دبوں کو بھی ہم نے سرمے اور نیل سے کلمے کے الفاظ میں بدلا تھا ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی لوگوں کے ایمان و یقین کی حفاظت کرنا تھا پیر صاحب جیسے ابل پڑے دیکھی آپ نے اس شیطان کی چرب زبانی اور بے خوفی ہے اسے خدا کا خوف اور آپ کا ڈر کس دڑلے سے آپ کے موہ پر اقبال جرم اور اپنی جالسازیوں کی وقالت کر رہا ہے دادا جان پیر صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں مجھے ذرا اس سے معلوم تو کر لینے دیں اصل میں یہ سب زادے چاہتے کیا ہیں ہاں جی خان صاحب آپ زحمت کر کے بتائیں کہ اس سب ڈرامے کا مقصد کیا تھا دادا حضور میں پہلے یارز کر چکا ہوں کہ ہمارا مقصد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ روحانی فیوز و برکات سے انہیں نوازنا ہے بس اب پیر صاحب نے میری گردن ناپی ابے شیطان اس جالسازی دوکہ دئی اور کذب و قرات میں اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچانے اور ان کی خدمت کرنے کا کون سا پہلو نکلتا ہے دیکھئے پیر صاحب آپ اگر کسی کو کلمہ پڑھاتے یا سکھاتے ہیں تو اسے کس طرح پڑھاتے سکھاتے ہیں پیر صاحب نے آو دیکھا نتاؤ جھٹ مجھے چوچے کی طرح دبوچ کر جنجول ڈالا گستاخ تو مجھ سے دین کے مسئلے پہ سوال و جواب کرے گا میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے الٹا لٹکا دیتا ٹھیک ہے میں نے دادا جان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ اگر میری کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور یک طرفہ کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کریں اپنا فیصلہ سنا دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں نے کی حیثیت سے مجھے بھی اپنی صفائی میں بولنے کا کوئی حق حاصل ہے تو پھر تحمل صبر سے میری بات بھی سنیں اور پیر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پہ کوئی فرد جرم آئے دونے سے پہلے انہوں نے مجھ پہ جو حملہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ قبل مضمت غیر اخلاقی اور غیر قانونی عرکت ہے پیر صاحب کی غیز و غضب کی حالت دیدنی تھی وہ کسی وحشی درندے کی طرح غرہ غرہ کر مٹھیاں بینچ رہے تھے دادا جان نے پیر صاحب کو تھنڈا کیا اور کہا یہ گستاخ بے عدب ہے اس نے یہ سب کچھ جو کیا ہے وہ دوکہ دئی کے ذہل میں آتا ہے لیکن اس کے بوجود اسے اپنی صفائی میں بولنے کا پورا پورا حق ہے پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے تم نے جو بھی کہنا ہے مختصر اور بغیر کسی ابحام کے بیان کرو میں پیر صاحب سے بسط عدب و احترام پوچھتا ہوں کہ وہ کسی کو جب کلمہ سکھاتے یا پڑھاتے ہیں تو پورا ہوتا ہے یا آدھا اور پھر اس کلمے کی ترتیب کیا ہوتی ہے پیر صاحب نے مجھے کچھا کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اس سوال کا جواب ہر کوئی جانتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے دادا جان میں درخواست کروں گا کہ پیر صاحب محمل جواب دینے سے پریز فرمائے اور صاف صاف جواب دیں میں نے دادا جان کے وسیلے سے پیر صاحب سے بات کی دادا جان نے فوراں ایکشن لے کر فرمایا مولانا قانون قائدے کی روح سے دونوں فریق برابر ہیں جب تک کسی ایک فریق پر فرض جرم آئید نہیں ہو جاتی وہ ایک دوسرے پر برپور جرہ کر سکتے ہیں لہذا آپ اپنی حیثیت کا احساس و خیال رکھتے ہوئے کسی غیر قانونی غیر اخلاقی عرقت و فعل سے اجتناب کریں اور جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب عطا فرمائیں پیر صاحب نے توانو کر ہم جواب دیا کلمہ پاک پورا لکھنا اور پڑھنا چاہئے یہی اس کی حقیقی اور صحیح ترتیب ہے بلکل درست یہاں ایک مقدس بکری عرصہ سال ڈیڑھ سال سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے ہوئے پڑھی ہے جبکہ یہ کلمہ کی اصلی اور صحیح ترتیب نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے کیا آپ نے کبھی اس بدت اور دوکہ دئی کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا اس بکری کو جا کر دیکھا بیگے ہوئے کپڑے سے بکری کے جسم کو رگڑا اس کے اصلی یا نکلی ہونے کے بارے میں کوئی تحقیق کی کیا ایک ذمہ دار عالم دین اور علاقے کی جامعہ مسجد کے خطیبِ اللہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ اس فتنے اور شر کو جہاد سمجھ کر ختم کرتے اور اللہ کی بولی بالی مخلوق کے ایمان و مال کی حفاظت کرتے دادا میاں نہ ہوتے تو پیر صاحب مجھے اپنی آتشی غزب سے کبھی کا خاک ستر کر چکے ہوتے چند لامے خموشی سے گزر گئے آخر میں ہی بولا حضرت جواب عطا فرمائیں جن شریف اور نیک لوگوں نے آپ کو ممبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا کیا ہوا ہے جو آپ کی مالی خدمت کے علاوہ مکھن لسی دودھ انڈے اناج پھل ترکاریاں آپ کے عجرے تک بلا ناغہ پہنچاتے ہیں اور بقول آپ کے اس خدمت کے بدلے انہیں جنت میں دودھ شرابِ تہور ہوریں اور محلات ملیں گے کیا کبھی آپ نے سوچا یا کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگوں اللہ کے خوف سے ڈرو کیوں اپنا ایمان اور یقین خراب کرتے ہو یہ خواجِ خضر کی کشتی اور مقدس بکری سب کچھ جالی ہیں آپ کے ایمان کو خراب اور جیبوں کو خالی کرانے کا مقروع منصوبہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پرائے پھٹے میں اپنی ٹانگ پھسانا حضروعِ مسلحت مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ لوگ اشتیاری قاتل اور جرائم پیشا تھے وہ کسی نہ کسی رنگ اور طریقے سے آپ کا حصہ آپ تک پہنچا دیا کرتے تھے آئیے میں ذرا آپ کا موڈ بدلنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں موسیقی